بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ندیم خالد اور اس وقت ہم انٹی ٹیوریزم پورٹ کے باہر موجود ہیں شادمان کے علاقے میں اور یہاں پر ملزم شفقت کو پیش کیا گیا اس سے پہلے سیشن کورٹ میں اس کو پیش کیا گیا بعد چھے دن کا ریمانڈ ملا اس کے بعد جیج صاحب پہلے حاضر نہیں تھے اس کے بعد جیج صاحب آ گئے اور اس وقت میرے ساتھ سینئر ریپورٹر جیو نیوز احمد فراز صاحب موجود ہیں ان سے جانتے ہیں سر یہ ملزم جو ہے شفقت اس کو کہاں سے ریسٹ کیا گیا اور باقی ابھی اس میں کتنے ملزمان ہیں جن کو ابھی گرفتار کرنا ہے دیکھیں ابھی اس کیس میں جو موٹر ویز زیادتی کیس تھا اس میں مرکزی ملزم ایک ہی ہے جو ابھی تک جو ہے وہ ایپس کانٹر ہی کلائے گا کیونکہ ابھی وہ گرفتار نہیں ہو سکا اس کا نمع عابد ہے اور عابد کی گرفتاری کے لیے کوشش کی جا رہی ہیں اور یہ جو شفقت ملزم ہے شفقت کو بھی سیای پولیس نے گرفتار کیا تھا بہاولپورٹ سے اور یہ اس کی کچھ پسمندر اس کا میں بتاؤں گا یہ گرفتار ہوگا ہے جیو فینسنگ کے ذریعے کیونکہ وہاں پر جب لوکیٹر کے ذریعے جیو فینسنگ جب ہوئی ہے تو تین نمبرز وہاں پر ہے جو ہیں وہ شارٹ لسٹ کیے گئے اور تینوں میں سے ایک شفقت کا ایک عابد کا اور ایک وہ جو تھا وقار الحسن شاہ کا جس کے بعد پھر وہاں سے وہ چینچے لیا وقار الحسن کو پکڑا گیا پھر اس نے عباس کا نام لیا اس نے شفقت کا نام لیا تو پھر شفقت کے جو ہے شفقت کو پھر باولپورٹ سے جب ریسٹ کیا گیا پھر اس نے کنفیشن کیا کہ جی واقعی اس نے عابد کے ساتھ مل کر اس خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنائے اور اس نے بقیادہ یہ بتایا ہے کہ اس دن انہوں نے شراب پی ہوئی تھی اور جب گاڑی اوپر کھڑی تھی کیونکہ گاڑی خراب تھی یہ چوٹی موٹی وارداتیں کرتے تھے وہاں پہ کرول روڈ پہ جب ان کو موٹر کے اوپر سے گاڑی نظر آئی ہے تو یہ اوپر گئے ہیں اوپر جا کے انہوں نے شیشہ توڑا ہے خاتون کو باہن نکالا ہے اور جو زیادتی کا جو سین ہوئے نا دیکھیں واقعات وہاں پہ دو ہوئے ہیں ایک واقعہ وہاں ڈکیتی کا وہاں موٹر وے کے اوپر وہاں ریپ کا وہاں نیچے تو جب انہوں ڈکیتی کے باردات کی ہے تو خاتون جو تھی خاتون کے یہ بچوں کو سب سے پہلے کرنیپ کر کے وہ نیچے لے گئے ہیں تاکہ خاتون نیچے آئے وہ پھر بچی خاتون جو تھی وہ پھر مرتی کیا نہ کرتی وہ پھر اپنے بچوں کو پچانے کے لیے جب وہ نیچے گئی ہے تو انہوں نے اس کو زیادتی کا نشانہ بنائے ہیں اور پھر جب ڈالفرن اہلکار وہاں پہ پہنچیا ہے ڈالفرن والوں جب فائرنگ کی ہے تب وہ نکلے ہیں کرول جنگل کی طرف اور پھر یہ خاتون کو اوپر لے گیا ہے اچھا سر یہ بتائیں ابھی یہ جو اقبال عرف بالا مستری جو ایک انہوں نے ریسٹ کیا ہے یہ کون ہے اور اس کا کیا رول تھا اس میں بلہ مستری جو تھا ایک ٹھیکہ دار ہے وہ ٹھیکہ دار بھی تھا وہ ان کے ساتھ جرم میں شریک بھی تھا چوٹی موٹی ورداتیں کرتا تھا اور جن دن یہ واقع Bangstad جو اس دن وہ ان کے ساتھ بھار دات کرنے کے لیے آیا ہے لیکن وہ آزہ راستے سے پھر چلا گیا ایک بالا مستری جو تھا بلہ مستری جو ہے عرف بلہ مستری ہے تو وہ ان کے ساتھ بھار دات کر Dirмерی اس بھار دات میں وہ شامل نہیں ہیں اس بھار دات میں اس کا کوئی خاتون والے کیس میں اس کا کوئی بالگام اس کا کوئی رول نہیں ہے وہ نکلا تو ان کے ساتھ ہے ڈکیٹی کرنے گا لیکن وہ آدھے راستے سے واپس چلا گیا تھا اس ڈکیٹی ریپ میں صرف عابد اور جو شفقت ہے شکفت رو بگا وہی مرکزی ملزم ہے تو اور سر ایک اور اس میں ملزم ہے وکارو لسن اور کہا جا رہا ہے کہ وہ انو سینٹ ہے اس کا کیا رول ہے اس میں وکارو لسن کوئی ملزم نہیں ہے اس کا کوئی کرمینل ریکارڈ نہیں ہے وکارو لسن کا تو پولیس نے غلط جو ہے وہ چیف منسٹر کو ریپورٹ پیش کی کہ جی آئی ڈی کارڈ کے مطابق یہ عابد کے جو ہمارے ہمیں ایک بائیو ڈیٹا ملا ہے اس کے فون سے یہ ریکارڈ ملا ہے کہ یہ وکارو لسن نہیں شک سے اس کا کوئی تعلق تھا اب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے وکارو لسن کو پہلے دینی اتوار کرو انہوں نے پریس کانفرنس میں اس کو ڈکلیئر کر دیا اور جب انہوں نے اس کو ڈکلیئر کیا ہے پریس کانفرنس میں تو اس کے بعد وہ بچارہ جو ہے وہ خود پیش ہو گئے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اور اس نے کہا جی میرا سر تل ہوگی کوئی نہیں ہے جس کے بعد اس کا ڈی این اے بھی کروایا گیا ہے سیمپل بھی میچ کیے گئے ہیں لیکن اس کا اس کیس سے کوئی تعلق تھا اسی لیے اب اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوگی اس کے خلاف کاروائی بنتی کوئی نہیں ہے اس کو پٹھائیں گے جب تک عابد نہیں آتا اس کو پٹھائیں گے جو شاید چھوڑ بھی دیا گیا ہو کیونکہ وہ کسی کی زمانت پر ہی پیش ہوا تھا کہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا جائے گا لہٰذا اب تک کیس کی تفتیش کے مطابق اس کا نہ ایک کوئی ڈی این اے سیمپل آیا ہے نہ ہی فنگر پرنٹ آیا ہے اور نہ ہی اس کا کس جگہ پر موجودگی پائی گئی سر آپ ویسے بھی پولیس کے اندر کی خبریں بھی رکھتے ہیں ہجاب میں پول کوم شروع ہو گیا تھا پول کوم جس میں آپ فنگر پرنٹس بائیو میٹرک کریمینل ریکارڈ تمام ہوتلز جو ہیں وہاں پہ کوئی بھی کریم کریمینل ریکارڈ جائے گا وہ اپنی آئی ڈی کارڈ جو لے کے جائے گا اس کا آئی ڈی کارڈ سے اس کا پتہ چل جائے گا ٹکٹ لے گا اس کا پتہ چل جائے گا لہٰذا وہ دیکھیں وہ جانا کہاں ہے اس نے وہ ہوگا کہیں چھپا ہوگا پکڑے اس نے جانا ہے انشاءاللہ جس قسم کا اس نے گرونہ فیل کیا ہمارے دعا ہے کل کا وہ آج پکڑا جائے سر بہت شکریہ ہمارے ساتھ احمد فرح صاحب موجود ہے سینئر رپورٹر ہے اور انہوں نے یہ سارا واقعہ کور بھی کیا اور لمہ بلمہ آپ کو اگاہ بھی کرتے رہے جیو نیوز پر اور اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ نکبان